دنیا بھر منایا جا رہا ہے آپ کے فون میں یہ ساجش کیسے رچی گئی میں آپ کو وستار سے بتاتا ہوں گوگل پلے سٹور آپ سب کے فون میں ہوتا ہے اور لگوگ انرویڈ فون میں تو ہر ایک میں ہوتا ہی ہے اس پہ سے آپ فیس بوک ٹویٹر یا جو بھی ایپ ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں وہ گوگل پلے سٹور کے تھروں کرتے ہیں اور گوگل پلے سٹور میں ایک ہفتے پہلے ایک نیا ایپ ڈالا جاتا ہے دوزار بیس سکھ ریفرینڈم ایپ اور وہ ستائیس دیشوں میں ایویلیبل کرائے جاتا ہے بتایا جا رہا ہے کہ سکھ فور جسٹس جو سستہ ابھی جولائی میں بھارت میں بین کی گئی ہے پاکستان اور کناڑا سے سنچالت ہوتی ہے خالستان سمرتہ کسی چلاتے ہیں ان لوگوں نے ایک ٹیکنیکل کمپنی سے مل کر اس ایپ کو تیار کیا اور دوہجار بیس سکھ ریفرینڈم کا مطلب ہے کہ دوہجار بیس میں پنجاب کو بھارت سے الگ کر کے خالستان بنایا جائے اور اس کے لیے وہ ریفرینڈم یعنی ووٹنگ کروانا چاہتے ہیں دنیا بھر میں جہاں جہاں سکھ موجود ہے ستائیس دیشوں میں موجود ہے جب آپ اس ایپ پر جائیں گے تو آپ کو آپشن دیا جائے گا کہ آپ کو ٹیم کونسی بنانی ہے یعنی ٹیم کانادا ٹیم انڈیا ٹیم اسٹیلیا ٹیم امریکہ ایسے میں ستائیس دیشوں میں آپ کو چننے کا موقع ملے گا اور ستائیس دیشوں میں جتنے سکھ ہیں وہ جا سکیں گے ٹیم چنیں گے اس کے بعد آپ کا میمبر ریجٹریشن ہوگا اور پھر یہ ایپ فری میں آپ کے موبائل پہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا اور پھر اس ریفرینڈم کے جریعے وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کتنے سکھ ہیں جو خالستان بنانا چاہتے ہیں بھارت سے الگ دیش بنانا چاہتے ہیں سکھوں کا پنجابیوں کا ایسے میں اس کو لے کر جیسے ہی ایپ ڈاؤنلوڈ ہونے لگا گوگل پلے سٹور پر ایبلیویل ہوا اس کو لے کر بھارت میں تیخی پرتکریہ ہوئی امریندر سنگھ جو پنجاب کے مکہ منتری ہیں انہوں نے اپنے ادھکاریوں سے کہا کہ پتہ لگائیں سوشل میڈیا پر جتنے بھی لوگ ایک بھارت ریشٹ بھارت کی بات کرتے ہیں بھارت کی اکھندتہ کے لئے لڑتے رہتے ہیں ان لوگوں نے اسے مدہ بنایا اور سوشل میڈیا پر بڑی تیجی سے اس کے خلاف کیمپین چلا اور بھارت سرکار اس میں ایکٹیو ہوئی نائی ایس ایکٹیو ہونے کی لوگوں نے بات کی گوگل سے بھارت کے ادھکاریوں نے بات کی اور فائنلی صبح سات بجے یہ ایپ گوگل پلے سٹور سے ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے یہ بڑی خبر ہے بھارت کی بڑی کامیابی ہے بھارت کے سکھوں کو دیش کے خلاف بڑھگایا جارہا تھا اس ایپ کے جریعے آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی گجبائے ہند ایک بک تھی جس کا انگلیش ٹرانسلیشن اور ہندی ٹرانسلیشن کر کے ایک ایپ میں ڈالا گیا تھا ایسے دو ایپ تھے جو بھارت کے خلاف ہولی وارنگسٹ انڈیا نام سے ایپ ایبلیویل تھا اور دو اس طرح کے ایک اور ایپ تھا اور یہ دونوں ایپ کو ہٹانے کے لیے کافی مشکل پیش آئی تھی یہ بھارت کے خلاف بھارت کے ہی لوگوں کے موبائل میں گوگل پلی سٹور کے جریعے ڈاؤنلوڈ کرنے کا آپشن دیا جارہا تھا اسی طرح سے سکھ ریفرینڈم دوزار بیس نام کا یہ ایپ بھارت کے لوگوں کے موبائل میں انہی کے دیش کے خلاف کیمپین چلانے کے لیے آپشن ایویلیویل کیا گیا تھا فائنلی اس پر کابو پالیا گیا اس ساجش بے نکاب ہو گئی ہے اس خبر پر ہماری نجر بنی رہے گی آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے اگر اس میں اور کوئی خبر آتی ہے تو دیکھتے ہیں انڈیا نیوز سبسکرائب کریں انکبر ٹینک چیو نمسکار